آگے سنیں اللہ فرمتا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السما اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو گے اور نہ آسمان میں اللہ سے کوئی بھاگ سکتا اس کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا وما لکم من دون اللہ من ولیم ولا نصیر اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددکار سنو دھیان سے سنو جو لوگ اللہ سے بھاگنا چاہیں گے بھاگ سکتے اونچھی کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے کوئی ان کا کام بنا سکتا ہے نہیں سن لیں گناہگار جو ہے لیکن ایمان والا ہے اس کا ایمان سلامت ہے اس کی مدد ہوگی اس کی مدد ہوگی مگر کس کی مدد نہیں ہوگی جس کے عقید دورست نہیں ہے یہ آپ کو یاد کرنا ہے میں بہت بار آپ کو بتا چکا ہوں حقیقی طور پر بنیادی طور پر یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہمارا مددکار ہے اس میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا خود سے یہ لفظ یاد رکھیں خود سے کوئی کسی کی مدد کر سکتا نہیں اللہ کی عطا سے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے خود سے نہیں لفظِ ولی کے معنی مددگار یہاں اللہ ان کے لئے فرما رہا ہے اور تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی نہ کوئی نصیر یہ قرآن سامنے ہے اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مومنوں کا ولی فرمایا یا نہیں اونچی اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا یا نہیں تو پتہ چل گیا منکروں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا ماننے والوں کے حمایتی ہوں گے سمجھ آگئی بات واضح کر رہا ہوں قرآن ہے سامنے منکروں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا ان کا کوئی کام بنانے والا بھی نہیں ہوگا اور اسی قرآن میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے تقوی والوں کا ذکر ہے مومنوں کو بتایا گیا کہ مومن ایک دوسرے کے مددگار ہیں اب صرف مدد کا بیان کروں بار بار آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کے سوا لوگ کہتے ہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا آیت پڑھتے ہیں قرآن کی ای ی کا نعبود و ای ی کا نستعین تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں مانگتے ہیں سنیں نستعین کا لفظ آیا مادہ مادہ اگر عربی آتی ہو تو مادہ یعنی کون سے حرف ہیں جن سے یہ لفظ بنا ہے عین و عنون لیں گے عون اب استعانت مدد کرنا اب قرآن کی ایک آیت پڑی اییا کا نعبد و اییا کا نستعین تو اب کیا باقی آیتوں کو چھوڑ دیں پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کے کچھ کو مان لیا اور کچھ کا انکار کر دیا یہ ماننا نہیں اسی قرآن میں ہے استعین رو بسبر و صلاح اسی قرآن میں مدد چاہو نماز سے بھی اور صبر سے بھی نماز میرا عمل صبر بھی میرا عمل اور آیت قرآن کی واللہ خلق وما تعملون تم بھی اور تمہارے کام بھی اللہ کے بنائے ہوئے تو میں بھی مخلوق ہوں میرا عمل بھی مخلوق ہے تو مخلوق سے مدد مانگنے کا بیان قرآن میں ہے یا نہیں موچی آیت ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین بھی قرآن کی آیت استعینو بسبر و السلا یہ بھی قرآن ایک کو مانوں ایک کو نہ مانوں کام چلے گا نہیں اگلی آیت سنیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور مدد کرنے کی طاقت دیگرنے کی طاقت دی گئی ہے دو آیتیں ہو گئے تیسری آیت پڑھے حضرت سکندر زلقرنین کہہ رہے ہیں آئینونی بِقُوَا قرآن میں ہے سورہ کاف میں آپ نے پڑھا آئینونی بِقُوَا قوت کے ساتھ میری مدد کرو تو کیا نبی شرق کا حکم دے گا اونچی سوچا بھی نہیں جا سکتا تو قرآن کی ایک آیت نے بتایا اللہ سے مدد چاہو دوسری آیت نے بتایا نماز اور صبر سے مدد چاہو تیسری آیت نے بتایا نیکی اور بھلائی میں مدد کرو چوتھی آیت نے بتایا آکھے جی قوت کے ساتھ نبی کہہ رہے ہیں میری مدد کرو تو اللہ کے بندے بھی مدد کرتے کرتے ہیں حدیث سن لیں کوئی انکار نہیں کرے گا اس حدیث کا کہ جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا آپ نے سنا تو اگر بندہ مدد ہی نہیں کر سکتا تو کیوں ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں من انساری اللہ لفظ انسار پڑھیں ذرا مدد کرنے والے کو کہتے ہیں ناصر کس کو کہتے ہیں نصیر کس کو کہتے ہیں نصر کس کو کہتے ہیں انسار کس کو کہتے ہیں پڑھیں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف کون ہے میرا مدد گار قال الحواریون نحن انسار اللہ ان کے حواری جو ارد گرتے ہیں انہوں نے کہا ہم اللہ کے مدد گار مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے قرآن نے ان کو مہاجرین کہا مدینہ پاک کے رہنے والوں نے ان مہاجرین کی مدد کی ان کو اللہ نے انسار فرمایا کیا فرمایا انسار انسار کس کو کہتے ہیں مدد کرنے والوں تو اگر اللہ کے سوا کوئی مدد کار ہی نہیں سکتا تو پھر مجھے بتائیں آپ کا ڈاکٹر کے پاس جانا آپ کا علاج کروانے کے لیے جانا بھائی مجھے یہ دینا ایک ہوتا ہے آپ کے ہاں مستری اور ایک ہوتا ہے ہلپر ہلپر کس کو کہتے ہیں مدد گار کو یہ پانا دینا یہ چیز دینا آپ ایک دوسرے خود بڑے بڑے بورڈ لکھ لگاتے ہو دل کھول کر مدد کرو تو جب اللہ کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا تو بندوں سے کیوں مانگ رہے ہو یہاں کہنا پڑتا ہے تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد تمہاری کوئی بات کہیں اٹک جائے تو وکیلوں سے مدد مانگ تو استمداد کا مطلب مدد لینا تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری میں نبی سے مدد مانگوں تو طبیعت پہ بخار آجاتا ہے اللہ والے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں مومنوں کے مدد کار ہیں منکروں کا کوئی حامی نہیں سمجھ آگئی بات ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے کہا گیا آپ کے ہاں کہا بات ہے اپنی مدد آپ تو اگر کری نہیں سکتے تو اپنی مدد کا کیا مطلب ہوا اچھا جی یہ جو منکر ہیں مدد کے نبیوں ولیوں کی مدد کے منکر باقی سب کی مدد کو مانتے سب کی مدد مانتے ان کو چڑھ کس سے ہے نبیوں ولیوں سے مدد سے نہیں ہے چڑھ کس سے ہے نبیوں ولیوں سے اور اگر مدد سے چڑھ ہوتی تو کسی سے بھی نہ مانتے پتا چلا ان کو چڑھ مدد سے نہیں ہے ہر ایک سے مدد مانگ لیں گے ان کے عقیدے میں کوئی فارق نہیں آئے گا ہم اللہ کے نبیوں سے ولیوں سے مدد مانگے تو ان کے فتوے شروع ہو جاتے اب جب پکڑ میں آتے ہیں تو ہیر پھیر کرتے ہیں کیا وہ کہاوت ہے چور چوری سے جائے پیرا پھیری سے اب فس گئے قرآن کی آیتیں حدیثیں سنائیں تو کہتے ہیں جی زندہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے مردہ نہیں کر سکتا یہ کیا ہے ہیر پھیر کیا ہے ہیر پھیر مردہ نہیں کر سکتا قریب والا کر سکتا ہے دور والا نہیں کر سکتا یہ کیا میں نے کیا ہے یہ اونچی ایر پھیر آج ٹیکنالوجی ہے ہر ایک کے ہاتھ میں فون آیا ہوا ہے اب یہاں بیٹھے ہوئے کوئی دس آزار میل دور صرف سننا چاہیں دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں پوچھ رہا ہوں کنارہ دنیا کا وہاں جس کے پاس فون ہے ملائیں اس سے دیکھ بھی لیں گے آپ سن بھی لیں کوئی چیز اس کو بتانی ہے بتا بھی دیں گے دکھانی ہے دکھا بھی دیں گے کوئی مدد کرنی ہے وہ بھی اونچی ہو جائے میں کتنی مثالیں دوں کتنی چیزیں آپ اس ٹیلی فون کے ذریعے بیج دیتے ہیں کتنی مدد ہو جاتی ہے کیا کچھ ہو جاتا ہے پوری ایک تفصیل مادیات کا یہ حال اب نزدیک اور دور کی بات اور مردہ زندہ کی بات تو کتنی سنا ہوں میں آپ کو بات اللہ والے مرتے نہیں اللہ والے اللہ والے آپ کو شاید یقین نہیں ہے جس کو یقین ہے وہ بولے اللہ والے مرتے نہیں ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں جس کو سنائی نہ دیتا ہو اس کو سلام کر سکتے ہیں تو قبرستان جا کے سلام کیوں کرتے ہیں کیونکہ جس کو سنائی نہ دے اس کو سلام نہیں کیا جا سکتا جو جواب نہ دے سکے اس کو سلام نہیں کیا جا سکتا آپ قبرستان جا کر سلام کرتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں جواب بھی اب آپ کو نبیوں کے واقعات سناؤں یا ولیوں کے سناؤں کتنے سناؤں سناؤں